کہ عثمان غنی کا مقام کتنا اچھا ہے پیارو آؤ میں ایک واقعہ کی حوالے سے آپ کو بیان کر کے سناتا ہوں انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے ایک مرتبہ جی لگا کر کہہ دینا سبحان اللہ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر جہاں سے وہاں تک جتنے مرد حضرات ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین میرے آقا عثمان غنی کا مقام یہ ہے پیارو عثمان غنی کا مقام کتنا نرالا ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹھیوں کو عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا عثمان غنی کے نکاح میں اپنی دو بیٹھیوں کو ایسے نہیں دیا آؤ میں اپنے راجکوٹ کے حوالے سے اپنے ریل نگر کے حوالے سے آپ کو باتیں بتا کر چلو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہو آپ کو بتاتا ہو انشاءاللہ آپ کے دل و دماغ میں بات اتر جائے گی اگر دل میں بات اتر جائے دعاوں سے نواز دیجئے گا دعا کرنے کے بعد مجمع سے کھڑے ہو کر کوئی نعرہ بلند کر دیجئے گا اس جیسے نہیں مجمع سے کوئی نعرہ لگانے والے تیار رہیے گا میرے آقا نے عثمان غنی کے حوالے سے بیان کیا ہے آؤ میں آپ کے ریل نگر کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہو آپ کا گھر ریل نگر کے اندر ہے آپ کے گھر میں تین بیٹیاں ہیں آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے آپ اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اب رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں صحیح سے مجھے بتائے اگر آپ کی بیٹی بیس سال کی ہو جائے راتوں کو آپ کو سکون سے نیند نہیں آتی ہے کبھی کبھی تو امام صاحب کے پاس آ کر بھی دعا کے لیے کہتے ہیں تو آپ کو دعا کرے نا میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آ جائے اگر پیر صاحب گھر میں آ گئے قدم بوسی کرنے کے بعد کہتے ہیں سرکار دعا کر دے میری تین بیٹیاں ہیں دینوں جوان ہیں سرکار کوئی رشتہ آ جائے کوئی مناسب رشتہ آ جائے کوئی اچھا رشتہ آ جائے پیاروں دل کے کانوں سے سننا آج ہمارے گھر میں اگر دو بیٹیاں ہیں دونوں جوان ہیں ماں باپ راتوں کو چین سے سو نہیں پاتے ہیں ماں باپ کے راتوں کے نیندیں ار جاتی ہیں جب تک کہ بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہ آ جائے کہیں مناسب رشتہ نہ مل جائے ماں باپ سکون کی نیند نہیں سوتے ہیں بیٹی اگر گھر سے باہر کالت جاتی ہے ماں باپ گھر میں بے قرار رہتے ہیں ماں باپ گھر میں بے چین رہتے ہیں بیٹی جب تک کالت سے گھر نہیں آ جاتی ہے ماں باپ کا دل ارہا ہوا رہتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بیٹی کی ہر فکر کرتی ہے ہر لمحہ بیٹی کی فکر کرتی ہے چونکہ بیٹی کی فکر اس لیے کرتی ہے بیٹی کی عزت کرنا کوئی اس دنیا دار نے نہیں سکھایا ہے اپنی بیٹی کی قدر کرنا اپنی بیٹی کی فکر کرنا ہمیں یہ میسیج یہ پیغام یہ سبق دنیا کے کسی عام انسان سے نہیں ملا ہے بیٹی کی عزت کرنا بیٹی کا دیکھ بھال کرنا یہ سبق ہمیں کسی دنیا دار سے نہیں ملا ہے بلکہ بیٹی کا دیکھ بھال فرورش کرنا اس سے محبت سے پیش آنا اس کی عزت کرنا یہ ہمیں دنیا دار سے نہیں یہ سبق ہمیں احمد مختار سے ملا ہے میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمہ تو بزعط منی فاطمہ میری جگر کا ٹکرا ہے بول دو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری جگر کا ٹکرا ہے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ میری لادلی بیٹی ہے فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے فاطمہ میرے دل کا قرار ہے فاطمہ میرے دل کا سکون ہے فاطمہ میرے دل کا چہر ہے آج بھی ہمارے گھر میں اگر بیٹیا ہے ہم بھی اپنی بیٹی سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں ایسے ہی شفقت سے پیش آتے ہیں المختصر بیٹی اگر جوان ہو رشتہ مناسب نہ آئے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو دعا کے لیے کرتے ہیں ماں باپ خود رشتہ دیکھتے ہیں دوسروں سے کونٹیک کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں بات پھیلاتے ہیں کہ ہماری بیٹی جوان ہے اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تو دیکھیں آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھیں ماں باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کوئی اچھا لڑکا مل جائے کوئی اچھا رشتہ آ جائے اب اگر کوئی اچھا رشتہ آ بھی جاتا ہے اچھا رشتہ ملنے کے بعد باپ اپنی بیٹی کا ہاتھ ایسے ہی عام انسان کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے باپ پہلے اس کے کریکٹر کو دیکھتا ہے اس کی زندگی کو دیکھتا ہے اس کے خاندان کو دیکھتا ہے وہ کتنا کماتا ہے اس کے عابق کو دیکھتا ہے اس کے انکم کو دیکھتا ہے ایک بیٹی کا باپ سوچتا ہے میں اپنی بیٹی کو پری نازوں سے پالا ہوں اپنی بیٹی کو پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہوں میرے بعد میری بیٹی کا ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں دوں گا وہ میری بیٹی کا خرچ اٹھا پائے گا یا نہیں میری بیٹی کو سنبھال پائے گا یا نہیں میری بیٹی کو اچھے طریقے سے رکھ پائے گا یا نہیں میری بیٹی کی ہر خواہشات کو پوری کر پائے گا یا نہیں شادی سے پہلے ایک باپ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ ایک لڑکا اچھا ملے خاندان اچھا ہو لڑکا دیندار ہو اے پیارو ریل نگر والو مجھے بتاؤ اگر کوئی سراب پینے والا لڑکا تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لائے گا کیا تم اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک سرابی کے ہاتھ میں دوگے کبھی بھی کوئی سرابی دینے کو تیار نہ ہوگا المختصر اگر بیٹی کا باپ خود سرابی ہے بیٹی کا باپ خود سراب پیتا ہے پھر بھی ایک سرابی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوگا بیٹی کا باپ اگر سرابی ہے اپنی بیٹی کے لیے دولا جو ہے نمازی ڈھونڈے گا اپنی بیٹی کے لیے رشتہ اچھا ڈھونڈے گا اچھا خاندان ڈھونڈے گا ایک باپ ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کی بیٹی سسرال میں خوش رہے اس کی بیٹی کے آگے کی زندگی اچھی رہے اللہ اکبر پیارو عثمان غنی کا مفام دیکھنا عام انسان دنیا کا ایک باپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے جہاں خود جا کر کے چیک کرتا ہے دیکھتا ہے سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی کا رشتہ فائنل کرنا چاہتا ہے یہی تک پس نہیں ہے پھر لڑکے کے گاؤ والوں کو فون کرتا ہے اگر کوئی جان پہچان میں ہے اگر کوئی رشتے کے رشتے میں ہے اگر کوئی دور کے رشتے میں اس لڑکے کے گاؤ میں ہے اسے فون کرتا ہے اس لڑکے کا کریکٹر پتا کرتا ہے اس کی فیملی کا پلک گرانڈ پتا کرتا ہے ساری چیزیں معلوم کرنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ اس انسان کے ہاتھ میں دیتا ہے اور اپنی بیٹی کا نکا کرتا ہے یہ ہماری اور آپ کی بات ہے اے رئیل مگر کے سنی مسلمانوں ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں سارے اعتبار سے اسے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے مجھ پنے کو دیکھتے ہیں اس کے جوانی کو دیکھتے ہیں اس کے گردار و کرکٹر کو دیکھتے ہیں اس کے آبک و انکم کو دیکھتے ہیں اس کے ماباد کو دیکھتے ہیں اس کے ننیال و تدیال کو دیکھتے ہیں زمانے میں وہ لڑکا اچھا ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہم تو عام انسان ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو جب نبیوں کے نبی نے اپنی بیٹی رکیہ کا نکاح عثمان سے کرنا چاہا تو عثمانِ غنی کے زندگی کو دیکھا ہوگا عثمانِ غنی کے بسپنے کو دیکھا ہوگا عثمان کے جوانی کو دیکھا ہوگا عثمان کے شہدت کی ایام کو دیکھا ہوگا اے رین نگر والو ہمارا تمہارا دیکھنا محدود ہے نبی کا دیکھنا لا محدود ہے ہم یہاں بیٹھے دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ پائیں گے میرے آقا زمین کے اوپر بیٹھ کر نگاہیں اٹھاتے ہیں ساتھوں عثمانوں کو دیکھ لیتے ہیں زمین پر بیٹھ کر نگاہیں نیچی کرتے ہیں تو تحت سرا کو دیکھ لیتے ہیں اے لوگوں ہم اور آپ جہاں اپنی بیٹھی کا رشتہ کرتے ہیں اپنی بیٹھی کا نکاح کرتے ہیں سارے اعتبار سے لڑکے کے بیک گراؤن دیکھتے ہیں ان کی فیملی کو دیکھتے ہیں ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جب نبی جس کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے جو اپنی بیٹھی کو جگر کا ٹکڑا کہتا ہو جو اپنی بیٹھی کو دل کا سکون کہتا ہو جو اپنی بیٹھی کو آنکھوں کا نور کہتا ہو وہ رسول جب اپنی بیٹھی کا رشتہ کسی کے ہاتھ میں دے گا اپنی بیٹھی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے گا وہ پڑا سوچ سمجھ کر کے ہاتھ دے گا آپ دینے والے کے زندگی کو دیکھا ہوگا اُس کے زندگی کے شب و روز کو دیکھا ہوگا اُس کے پیدائش کو بھی دیکھا ہوگا اُس کے پچپنے کو جوانی کو اسحابے کو شہادت کے ایان کو دیکھا ہوگا اور میرے نبی نے عثمان غنی کا وہ مقام دیکھا عثمان کو چیک کیا عثمان کے بچپنے کو دیکھا عثمان کے جوانی کو دیکھا عثمان کے شہادت کے ایان کو دیکھا اور عثمان غنی کو نبیوں کے امام میں ایسا پایا ایسا پایا کہ ایک نہیں دو دو بیٹی عثمان کے نکاح میں دیا اور انشاد فرمایا اگر میری چالیس بے بیا ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا عثمانِ علی ظنورین ہے اسی لیے پرینی کے امام کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو ظنورین جوڑا نور کا نارے تکبیر نارے رسالت یار رسول اللہ نارے حیدری یار رسول اللہ